اسلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدن لے کا دوستو آپ میں سے بہت سارے میرے دوست میری بہنیں مجھ سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ سر دانی سکول کے اندر جوبز ٹیچرز کی جوبز کب آئیں گی اور اس کا کیا پروسی جا رہا ہے تو دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ میرے چینل کے اوپر الرٹ رہا کریں کیونکہ جب جوبز آتی ہیں تو ان میں اپلائی کرنے کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے یا جب میں بتاتا ہوں تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا تو دیکھیں اگر آپ ایک اچھے ٹیچر ہیں اور آپ جس جگہ جوب کر رہے ہیں وہاں آپ کی سیلری اچھے نہیں ہے تو آپ آپ لوگوں کے لئے ایک گولڈن چانس ہے تو اب آپ لوگ ان سکول کے اندر اپلائی کر کے اب میں آپ کو سیلری بتانے لگا ہوں اب آپ کے جو بات سن کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ سٹارٹ میں آپ کی فورٹی تھاؤزنڈ سیلری ہے اور جب کنفرمیشن ہو جائے گی پروبیشن پیریڈ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ستر ہزار پہ سیلری آپ کی ہو جائے گی اس کے بعد آپ کی جیسے او جی ون کا سکیل ستارون سکیل ہوتا ہے جساں گورنمنٹ ٹیچرز کی سیلری انکریز ہوتی ہے تو اسی طرح آپ کی انکریز ہو گی اگر میں آپ کو اوورال بتاؤں تو سال میں پانچ سے چھ ہزار پہ آپ کی سیلری انکریز ہو جائے گی اب اس کے بینیفیٹس کے علاوہ اور آپ کو کیا ملیں گے اگر آپ کی جاب ہو جاتی ہے تو آپ کو فیملی ریزیڈنسی بلکل فری ملے گی ٹھیک ہے تو اب یہ ساری فیسیلیٹیشن آپ کو جب مل رہی ہے تو اب آپ کا جو ضروری ہے آپ کے لئے اگر آپ کی سیلری جس ادارے میں کم ہے تو اب آپ اپلائی کریں آپ دانش کے کون کون سے ادارے ہیں شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو قائلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہوئے چلے جی ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو دانے سکول پہلے نمبر پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دانے سکول فازل پور ڈسٹرک راجن پور کے اندر سیٹس آئی ہوئی ہیں اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح ہیں انگلیش فزیکس بائیو میت کمپیوٹر اینڈ اردو اس میں میل بھی ہیں کچھ سیٹس اور کچھ شیٹ فی میلز کی ہیں اب آپ کو ڈیٹیل میں یہ ایڈ سیلری ہیں ان ایڈز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور سب سے اہم چیز اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے دانے سکول فازل پور کے اندر سات فیبرری دو ہزار تیس یعنی کہ آپ نے پانچ فیبرری یا چار فیبرری سے پہلے پہلے اپنی جو پوسٹ ہے اپنی سی وی بنا کے فارم فل اپ کر کے آپ نے بھی دینے اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے سیمپل دانے سکول فازل پور کی ویب سائٹ پر چلے جائیں وہاں سے آپ کو فارم بھی مل جائے گا یا آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں دانے سکول کسی بھی کیمپس میں اپلائی کیسے کرتے ہیں وہ آپ سے ڈیٹ سے دو سو روپے لے لیں گے ٹوٹل کا ٹوٹل پروسیجر آپ کو وہ خود کر کے دے دیں گے صرف آپ نے اپنے ڈاکومنٹس پروائیڈ کرنے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی گولڈن چانس ہے اگر آپ نے دانے سکول فازل پور کے اندر اگر آپ نے کرنی ہے تو یہ میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتا دی ہیں یا جو دور والے ہیں یا نزدیک وال ہیں آپ اپلائی کر لیں پھر جب آپ کی جاب ہو جائے گی اگر آپ جس سیٹی میں جانا چاہتے ہیں وہاں اپنا ٹرانسور بھی کروا سکتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک سہولت ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آپ کے بعد سکول آ جاتا ہے دانے سکول چستیاں حاصل پور کے آگے چستیاں آتا ہے تو وہاں پہ بھی سیٹس آئی ہوئی ہیں اب سیٹس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہیں انگلیش فیزیکس بائیو میت جنرل سائنس یہ اس میں میلز اور فیمیلز دونوں شامل ہیں تو ڈیٹیل میں آپ کیوں سامنے ایڈز چل رہی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں بھی میں نے تینوں ایڈز ڈال دوں گا آپ ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ میں کوئی چیز مس نہ ہو اور اس کی جو ٹرمز اینڈ کنیشن ہیں ڈیٹیلز ہیں اپلائی کرنے کا پروسیجر سب کچھ اس ایڈز میں لکھا ہوا ہے تو آپ نے ایڈز کو غور سے پڑھ لینا ہے اور اس کی جو لاسٹ لیٹ ہے غور سے سن لو چار فیبری دو ہزار تیس تو فور فیبری سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کر لینا ہے اپنے ڈاکومنٹس وہاں پہ سینڈ کر دینا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے اسی طرح فوڈو سٹیٹ کی شاپ پہ چلے جائیں کمپیوٹر والی شاپ پہ چلے جائیں وہ سو دو سو روپے لیں گے آپ کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں پکچر ساتھ ہوں وہ آپ کو اپلائی خود ہی کروا دیں گے اس کے بعد دانے سکول میاں والی کے اندر بھی سیٹس آئی ہوئی ہیں تو دیکھو بیٹا سیٹس کی بارش ہے آپ جوب کرنے والے بنے دانے سکول آپ کو اپرچونٹی دے رہے آپ پھر نہ کہیے گا کہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں یا ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے دیکھیں میں اب آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ دوبارہ اس پہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ میں بناتا رہوں گا تو بھائی جب آپ کو پتہ لگ جائے تو اب آپ نے فوراں اپلائی کر دینا ہے آپ دیکھیں دانے سکول میاں والی کے اندر انگلیش پارک سٹیڈی بائیو جنرل سائنس اس میں سیٹس آئی ہوئے ہیں جس میں کچھ میلز کی ہیں اور کچھ فی میلز کی ہیں میری بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں فری بیٹھی ہیں ان کے پاس جوب اپرچونٹی نہیں ہے تو جوب کیلئے اپلائی کر لیں پردے کا ریزیڈنسی کا زبرزس یہاں پہ محول ہے آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی چاہے آپ بیچلر ہیں یا میریڈ ہیں آپ کو ہر لحاظ سے یہاں پہ اکاموڈیشن کی سہولت مل جائے گی اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے دانے سکول میاں والی کے اندر اس میں سات فیبرری دو ہزار تیس اب یہ تین سکول ہیں ان تین سکولوں میں دیکھ لیں اگر میں دیکھوں math 2 کے اندر ہے اور bio bio 3 کے اندر ہے اور computer 1 کے اندر ہے general science 2 کے اندر ہے english 3 کے اندر ہے اب جو میرے بھائی اور بہنیں english کے teachers ہیں آپ تینوں میں پھلائی کر سکتے ہیں ایک میں کر سکتے ہیں دو میں کر سکتے ہیں اب تینوں میں پھلائی کرنے کا کیا فائدہ اس کا میں آپ کو ٹرک بتا دو اگر آپ تینوں میں پھلائی کر دیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا ایک سکول میں نہیں ہوتا دوسرے سکول میں جیک لگ جاتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا تو تیسے سکول میں جیک لگ جاتا ہے لیکن اس میں آپ یہ دعا کریں کہ آپ کی جو تیسٹ ڈیٹ ہوں انٹرویوز ہوں اور آپ کے جو دوسری مطلب کہ ان میں جو ڈیٹس ہوں ساری ڈفرنٹس ہو یعنی کہ آپ ہر جگہ تیسٹ آسانی سے جا کر دے ہیں سیم ڈیٹ کو نہ ہو وہ آپ کا نصیب ہے لیکن آپ اپلائی ہر جگہ کریں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جس ادارے میں آپ اپلائی کریں وہاں آپ کی آسانی سے جاب ہو جائے گی بھئی یہاں پہ میریٹ بہت ہائی ہوتا ہے ہنڈر پرشنٹ میریٹ پہ سیلیکشن ہوتی ہے تو آپ نے اپنا بیک اپ ضرور رکھنا ہے تو یہ ڈیٹیل بتانا میرا فرض تھا اب اس پہ عمل کرنا آپ کا فرض ہے اب میں آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں کہ میں بھی آپ ہی کی طرح کالیجی سکولز کے اندر پڑھاتا تھا یہاں آنے سے پہلے تو میری سیلری وہاں پہ عام روٹین میں آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر کالیج والے پچیس سے تیس ہزار پہ دیتے ہیں اس سے زیادہ نہیں دیتے تو میں پڑھا رہا تھا سیکنڈ ٹیم پڑھاتا تھا بیس پچیس ہزار وہاں سے کمال لیتا تھا لیکن سارا دن مجھے محنت کرنی پڑتی تھی چھ مہینے اچھی سیلری بن جاتی تھی چھ مہینے کے بعد پھر میرا وہی صاحب بن جاتا تھا تو پھر میں نے دانے سکول کے لیے اپلائی کیا مجھے پتہ لگا اسی طرح میرے ایک دوست نے مجھے بتایا تو پھر میں نے وہاں پہ اپلائی کیا جب میں نے اپلائی کیا تو اس کا پروسیجر کمپلیٹ کیا اللہ تعالی نے میری سن لی میری محنت میری ماں باپ کی دعائیں کام آگئی اور میری جاب ہو گئی سٹارٹ کے اندر مجھے فورٹی تھاؤزنڈ سیلری ہوئی اور آفٹر سکس مہت میری سیونٹی تھاؤزنڈ ہو گئی اور اسی طرح انکریز ہوتے ہوتے الحمدللہ آج آفٹر تھری جیئرز میری سیلری ون لیک پلس کے اندر ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب میں یہی آپ کو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی سیلری کم ہے آپ تھوڑے سے آپ کے حالات ٹائٹ ہیں آپ کے خرچے پورے نہیں ہو رہے فیملی کی ذمہ داری ہیں میریڈ ہیں تو بچوں کی ذمہ داری ہے تو دانش آپ کے لئے ایک اچھی اپرچونٹی ہے آپ جلدی سے اپلائی کریں اس سے پہلے کہ لاس ڈیٹ گزر جائے اور اپنا فیوٹر سکیور کریں اپنے ماں باپ کا سہارہ بنے بہن بھائیوں کا سہارہ بنے اپنے بچوں کا سہارہ بنے کیونکہ آپ کی سیلری اچھی ہوگی تو آپ کے حالات اچھی ہوں گے آپ کی لائف اچھی گزرے گی آپ یہاں پہ فیسیلیٹیشن بہت اچھی ہے فیملی ریزیڈنسی آپ کو مل جاتی ہے تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ جو میری آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی میں نے اپنی مثال آپ کو اس وجہ سے دی تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ میں نے کیسے اپلائی کیا پہلے میرے حالات کیسے تھے اب حالات میرے کیسے الحمدللہ میں اللہ کے لاغ لاغ شکر ادا کرتا ہوں میرے حالات اب بہت اچھے ہیں تو میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھا رہا ہوں انشاءاللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ میرے جو بہنے ہیں میرے بھائی ہیں جو اس وقت جن کی جوب نہیں ہیں ان کے پاس ڈگریز ہیں گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اپنا ٹائمز آئے نہ کرے اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اگر آپ مہنتی ہیں تو فوراں اپلائی کریں اپلائی کرنے کے بعد ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھئے گا کہ کم از کم آپ نے کسی بھی دارے میں ایک سے دو سال لگتار جوب کرنی ہے اپنی محنت کریں یہ نہ ہو کہ ایک دو مینے آئیں ٹف روٹین کو دیکھ کے بھاگ جائیں یہاں پہ ٹف روٹین والا سین نہیں ہوتا صرف محنت کرتے ہیں محنت باہر بھی انسان کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ بوڈنگ کی دارہ ہے بوڈنگ کی دارہ میں آپ کو پتہ ہے چوبیس گھنٹے رہنا پڑتے ہیں چوبیس گھنٹے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں چوبیس گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ آپ باؤنڈ ہوتے ہو مطلب آپ نے دو بجے تک پڑھا لیا پھر تین چار گھنٹے کا گیپ ہوا پھر آپ کی پرپ ہوئی پھر اسی طرح ہوسٹل کے اندر اگر آپ کی ڈیوٹیز ہیں تو وہ وہاں چلے گیا لیکن آپ کو پھر ایکسٹر فیسٹ بھی ملتی ہے ہوسٹل کے اندر ڈیوٹی کرنی کی تو وہ جب آئیں گے تو آپ کو اس یہاں کی روٹین کا پتہ لگ جائے گا لیکن پہلے اپلائی کرنا ضروری ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح بات سمجھ آگئی ہے بات سمجھ آگئی ہے تو اس پہ فوری عمل کریں فوری اپلائی کریں اور دو سے تین سکولز کے اندر اپلائی کریں تاکہ ایک جگہ نہیں ہوتا تو دوسری جگہ ہو جائے اور آپ جوب حاصل کرنے میں خوشی آپ کو ہو اور آپ کا فیوچر بن جائے تو دوستو اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں ویڈیو اچھے لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گھنٹی کا بٹن ضرور دمیں تاکہ اسی طرح لیٹس نیوز میں آپ تک پہنچاتا رہوں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان